جنوبی افریقہ سنا گیا پھیلایا گیا اس پر قادرینی حضرات کی طرف سے ایک اعتراض سامنے آیا ہے اور وہ بھی دنیا بھر میں پھیلایا گیا ہے میں آج اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا میں نے یہ گزارش کی تھی کہ قدرت کا قانون یہ ہے اور تسلسل یہ بتاتا ہے حضرات امیاء کرام علیہ مسلوات والتسلیمات کا کہ نئی نبی کے آنے سے مذہب بدل جاتا ہے نبی متعہ ہوتا ہے مطلقا اور نبی کے بدلنے سے اطاعت کا مرکز تبدیل ہو جاتا ہے کیونکہ نبی وہ واحد شخصیت ہوتی ہے جس کی بات کسی دلیل کے بغیر ماننا ضروری ہوتی ہے نبی سے دلیل نہیں پوچھی جاتی نبی جو کہتا ہے وہ دلیل ہوتی ہے ظاہر بات ہے یہ شخصیت بدلی ہے تو اطاعت کا مرکز بھی بدل گیا ہے یہ بنیازی طور پر یہ بات کہی تھی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے تو میں نے ان کے اس بات کو بنیاز بنا کر ایک بات کی تھی کہ نبی کے بدلنے سے مذہب بدل جاتا ہے اور قادیانی جو کہ نئی نبوت کی بات کرتے ہیں ان کی ان کا مذہب ہمارے مذہب سے الگ ہے وہ نئے نام رکھیں گے جس طرح یہودیت سے عیسائیت الگ ہوئی نئے مذہب کی بنیاد نئے نبی کی بنیاد پر نئی وحی کی بنیاد پر نئی کتاب کی بنیاد پر اور عیسائیت سے ہم الگ ہیں نئے نبی کی بنیاد پر نئی کتاب کی بنیاد پر نئی وحی کی بنیاد پر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں تورات کو بھی مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں انجیل کو بھی مانتے ہیں لیکن ہم چونکہ ان کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اس لئے ہمارا مذہب ان سے الگ ہے عیسائیوں کا یہودیوں سے الگ ہے یہ میں نے بھی عزیب بات کی تھی کہ نبی کے بدلنے سے وحی کے بدلنے سے مذہب بدل جاتا ہے پہلا مذہب اور ہوتا ہے دوسرا اور ہوتا ہے نام الگ ہوتا ہے ٹھیک غلط یا صحیح اپنے مقام پر لیکن مذہب بھارا تبدیل ہو جاتا ہے کہ اطاعت کا مرکز تبدیل ہو جاتا ہے تو مذہب بھی تبدیل ہو جاتا ہے یہ میں نے بات کی تھی اس پر قادیانی حضرات کی طرف سے یہ اعتراض کچھ عرصہ پہلے سامنے آیا جو اب دنیا بھر میں اس کو دھو رہا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ مولی صاحب نے بات کی ہے موسیٰ علیہ السلام کی بات کر کے پھر سیدھے عیسیٰ علیہ السلام پر چلے گئے ہیں یہ درمیان کے انبیاء اکرام علیہ مسلطہ وات 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 تسلیمات جو تھے ان کے آنے سے ہزاروں تھے ان کے آنے سے تو مذہب نہیں بدلہ تھا ان کا ذکر والی صاحب نے کیوں نہیں کیا یہ ان کا استدلال اور اعتراض کہ درمیان میں بہت سے پیغمبر آئے تھے ہزاروں کتاب آئے تھے وہی بھی آتی رہی ہے تو درمیان پہ جو نبی آتے رہے ان نبیوں کے آنے سے مذہب کیوں نہیں بدلہ یہ عیسیٰ علیہ السلام تک بات کیوں گئی ہے یہ ان کا اعتراض ہے بادی و نظر میں یہ اعتراض سمجھ ملتا ہے اصل میں یہ اعتراض اس لیے پیدا ہوا کہ میری گفتگو میں کچھ اجمال رہ گیا تھا میں نے پوری وضاحت نہیں کی تھی میں محترزین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ سوال پیدا کر کے مجھے اپنی گفتگو کا اجمال دور کرنے کا موقع لیا ہے بات یہ ہے کہ میں مانتا ہوں حضر موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضر عیسیٰ علیہ السلام تک درمیان میں شیکڑوں نہیں بات روایت کو ہوتا ہوں ہزاروں پیغمبر آئے ہیں ان کے آنے سے مذہب نہیں بدلہ مذہب بدلہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر آخری ملہنے میں اس کی دو وجوہات وہ کیوں نہیں بدلہ اور ہمارا کیوں بدل گیا ہے اس کی دو بنیادی اسباب ہیں ایک تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کا آنا جاری تھا ختم رووت کا کوئی تصور تھا نہیں کوئی تصور ختم رووت کا نہیں تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خاتم الانبیاء کہا جاتا ہے لیکن خاتم و انبیاء بنی اسرائیل خاتم و انبیاء بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر یہ کہا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے ختم رووت کا تصور بنی اسرائیل میں نہیں تھا روبوت کا سلسلہ جاری تھا آتے تھے ختم روبوت کا عقیدہ نہیں تھا اس لیے ان کے آنے سے فرق نہیں پڑتا تھا اور وہ نہیں پڑا ایک وجہ تو یہ ہے دوسری وجہ یہ بنی کہ موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت ذکریہ علیہ السلام اور یحیٰ علیہ السلام تک جس نے بھی اس دائرے میں روبوت کی بات کی ہے اس کو تسلیم کیا گیا ہے ان کیا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا گیا عیسیٰ علیہ السلام نے بھولت کا دعویٰ کیا بنی سیل نے یہون نمالنے سے انکار کر دیا الگ ہو گئے اب جب انکار کی بنیاد پر الگ ہوئے تو یہ مذہب الگ ہو گیا وہ مذہب الگ ہو گیا یہ دوسری وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا گیا انکار کرنے والے پہلے مذہب کا ماننے والے رہے اور ان کو تسلیم کرنے والے نئے مذہب کے پیروکار بن گئے وہاں تو وجہ یہ بنی ہے کہ ختم رموت کا تصور نہیں تھا کوئی عقیدہ بنیسرائیل میں کوئی ختم رموت کا تصور نہیں تھا اور دوسری وجہ یہ بنی ہے کہ وہ کیونکہ ختم رموت کا تصور نہیں تھا اس لئے تسلیم کیے جاتے رہے بنیسرائیل نے مجموعی طور پر سب کو تسلیم کیا انکار ہوا ہے آکر رسول اللہ علیہ وسلم پر اس انکار پر آکر تفریق ہو گئی ہے ہمارے ہاں یہ صورتحال نہیں ہے ہمارے ہاں یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اعلان فرما دیا تھا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی کسی کو نبوت نہیں ملے گی لا نبوت آبادی لا رسالت آبادی ولا نبوت میرے بعد نہ رسالت ملے گی نہ نبوت ملے گی یہ ختم نبوت کا عقیدہ بنیاد بنا ہے کہ حضور نے اعلان فرمایا اور دوسری بات یہ بنی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بنی اسرائیل کی طرز والی نبوت جس کو قادیانی حضرات امتی نبی کہہ کر اپنا دعویٰ منوانے کی کوشش کرتے ہیں یہ امتی نبی والی صورت حضور کے زمانے میں پیدا ہوئی ہے اور حضور نے قبول کرنے سے انکر کر دیا ہے کہ امتی نبی ہے وہ بنی اسرائیل کی طرز پر یہ امتی نبی والی بات خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کرنے سے انکر کر دیا ہے مسلمہ قضاب کے بارے میں جوایت اٹھا کر دیکھ لیں وہ حضور کے مقابلے پر مستقل نبوت کا دعویدار نہیں تھا امتی نبی ہونے کا دعویدار تھا مسلمہ قضاب پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کلمہ پڑھتا تھا پڑھاتا تھا یہ اقرار کروا کے پھر اپنی بات کرتا تھا کہ وہ تو رسول وہ ہے میں بھی ہوں یہ امتی نبی کا تصور یہ ہے اس کے بعد جو کلمہ پڑھنے آتا تھا اس کے لا الہ لاللہ محمد رسول اللہ اور پھر لا الہ لاللہ نعوذ باللہ مسلمہ ترسول رسول اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کرتا تھا رسول مانتا تھا اور رسول ماننے کے بعد امتی اور تابع نبی کے طور پر اپنی بات بھی کرتا تھا چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ ان کی اذان بھی یہی تھی ختمین وقت کے پہلے شہید حبیب بن عزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمہ کی عطو قتل ہوئے اسی وجہ پر قتل ہوئے اس نے پہلے ان سے پوچھا حبیب بن عزید سے اتشہدو انہ محمد رسول اللہ پہلے حضور کا اقرار کروایا حبیب بن عزید سے پوچھا اتشہدو انہ محمد رسول اللہ انہیں کہے جناشد انہ محمد رسول اللہ پھر پوچھا اتشہدو انہی رسول اللہ اس نے کہا نہیں یہ ترتیب بتا رہا مسلمہ قذاب کے جو دو نمائند مخاری شریف کی روایت ہے جو دو نمائند مسلمہ قذاب کا خط لے کر جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی اسی ترتیب سے پوچھا پوچھا اتشہدان انہی رسول اللہ کیا تم مجھے خدا کا رسول مانتے ہو انہیں کہا جناشد آپ اللہ کے رسول ہیں پھر پوچھا اتشہدان انہ مسلمت رسول اللہ کیا تم یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے انہیں کہا گواہی دیتے ہیں یہ ترتیب ادھر سے بھی ادھر سے بھی مسلمہ قذاب کا دعویٰ جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نبی ہونے کا دعویٰ تھا اس پر اس کا جو خط رسول اللہ کے نام پر ہے بخاری شریف میں موجود ہے اس کا ٹائٹل بھی یہی ہے من مسلمت رسول اللہ الہ محمد رسول اللہ من مسلمت رسول اللہ الہ محمد رسول اللہ کہ مسلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کے نام ٹائٹل بھی یہی اور آگے پیش کش کیا ہے اس پر زیادہ زیادہ توجہ طلب بات ہے اس نے جنابی ربی کریم صلح کی پیش کش کی کہ مجھے قبول کسی درجہ میں تسلیم کر لیا جائے تو میرے پاس یہ فارمولہ ہے اس نے کہا جناب آپ کے ساتھ میرا کوئی جگڑا نہیں ہے آپ اللہ کے رسول ہے میں بھی ہوں ہاں پھر معاملات یوں تیہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے بعد مجھے اپنے خلیفہ نامزد کر دے تو بسلا ختم جب تک آپ ہیں آپ آپ نہیں ہوں گے تمہیں یہ پیش کش بخاری میں موجود ہے جب تک آپ ہیں آپ آپ کے بعد میں یہ بات مان لیں اور اگر یہ بات آپ کو منظور نہیں ہے تو پھر للا وبرن ولکم ادھر پھر تقسیم کر لیں شہروں کے نبی آپ دیہات کا میں رورل پیغمبر آپ اربن پیغمبر آپ رورل پیغمبر میں تقسیم کر لیں خط کا ٹائٹل خط کا مضمون اور مسلمہ قذاب کا حضور کو رسول منوانے کے بعد اپنی بات کرنا یہ کھلے شواہد ہیں کہ مسلمہ قذاب امتی ہونے کا دعوے دار تھا امتی نبی ہونے کا دعوے دار تھا خلافت مانگنا کس کی خلافت مانگ رہا تھا تقسیم کس سے کر رہا تھا امتی ہونے کا تصور بنی اسرائیل میں تھا ہمارے ہاں امتی نبی ہونے کا تصور کو بھی حضور نے صراحت النفی فرما دی کہ نہ کوئی غیر امتی نہ کوئی امتی مسلمہ قذاب کو رد کرتے ہوئے مسلمہ قذاب خود مدینہ منورہ آیا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کیا ہے دو بہ دو وہ مقالمہ موجود ہے بخاری شریف کی روایت ہے یہ پیشکش اس نے سامنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کے جواب میں دو باتیں فرمائی ایک بات تو اصولی تھی قرآن پاک کی آیت پڑھ دی کہ زمین اللہ کی ہے خلیفہ کسے بنانا ہے شہر کسے دینے ہیں زدیات کی وہ اللہ کا کام ہے میرا کام نہیں ہے یہ بیرا مسئلہ نہیں ہے یہ اللہ کا مسئلہ ہے یہ اصولی جواب تھا اور دوسرا جواب پریکٹیکل تھا مسلمہ قضو بدو ملاقات میں حضور نے فرمایا زمین سے ایک لکڑی اٹھائی خجور کی چینی تھی پڑھی ہوئی تم مجھ سے خلافت کی بات کرتے ہو زمین کی تقسیم کی بات کرتے ہو تم مجھ سے یہ لکڑی بھی مانگو میں دینے کا رویدار نہیں یہ عملی جواب تھا میں نے گزارش کی ہے کہ امتی نبی ہونے ہونے کا تصور بنی سائل میں تھا ہماری امت میں نہیں ہے ختم نبوت کا تصور بنی سائل میں نہیں تھا ہمارے ہاں ہے یہ دو باتیں بالکل واضح طور پر برزنو ملینے چاہئے ختم نبوت کا عقیدہ بنی سائل میں نہیں تھا ہمارے ہاں ہے امتی ہونے کا تصور بنی سائل کے ہاں تھا ہمارے ہاں نہیں ہے دونوں باتوں کی نفی کرنے والے جلابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم خود ہیں اپنے قول کے ساتھ بھی اپنے عمل کے ساتھ بھی اور دوسری بات میں نے گزارش کی ہے کہ جب انکار نہیں کیا گیا اس عقیدے کی وجہ سے کہ ختم ربود کا عقیدہ نہیں تھا انکار نہیں کیا گیا تو وہ مذہب ایک ہی رہا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا گیا تو انکار کرنے والوں کا مذہب اور ہو گیا اقرار کرنے والوں کا مذہب اور رہا یہ تقسیم کی بنیاد تھی ہمارے ہاں بھی ہمارے تو شروع سے ہی قصہ ہے کہ جلاب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور کے بعد چودہ سو سال تک جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے خواہ کسی ایسی ایسے کیا ہے امت نے اسے قبول نہیں کیا بری اسائیل قبول کرتے رہے کہ ختم ربود کا عقیدہ نہیں تھا ہمارے ہاں امت نے مسلمہ قذاب سے لے کر مرزا غلاب احمد تک کسی کو قبول نہیں کیا کہ ہمارے ہاں ختم ربود عقیدہ ہے اس کا واضح تصور موجود ہے اور جب مرزا غلاب احمد کا انکار کر دیا گیا امت نے بحثیت امت انکار کر دیا امت نے بحثیت امت انکار کیا ہے ہمیشہ پوری دنیا میں آج بھی جو امت کا دائرہ کہلاتا ہے امت کے اندر کوئی حلقہ ایسا نہیں ہے امت کے اندر کوئی حلقہ ایسا نہیں ہے جو قادیانیوں کے دعوے کو تسلیم کرتا ہو اور امتی نبی کے تصور کو تسلیم کرتا ہو چلیں قادیانی حضرات اس بات پہ بزید ہے کہ وہ جو تو میں نے اس کی نفی بھی کی ہے لیکن یہ تو وہ بھی انکار نہیں کر سکیں گے کہ اب انکار کر دیا گیا تو یہ مذہب الگ ہو گیا وہ مذہب الگ ہو گیا جب مرزا غلاب احمد کا امت نے انکار کر دیا تو ظاہر بات ہے مذہب تو الگ ہو نہ تھا انکار کرنے والوں کا مذہب اسلام رہا ماننے والوں کا مذہب نیا ہے اور قادیانیوں سے ہمارا یہی سوال ہے کہ جب مذہب نیا ہے تو اس کا ٹائٹل اس کی اصلاحات اس کے شاعر یہ مسلم ہمارے اصل جگڑا قادیانیوں سے یہ ہے کہ مذہب نیا ہے ٹائٹل ہمارا کیوں استعمال کر رہے ہیں مذہب ہم سے الگ ہے علامت ہماری کیوں استعمال کر رہے ہیں شاعر ہمارے کیوں استعمال کر رہے ہیں اصلاحات جگڑا یہ ہے کہ ٹائٹل نیا رکھے اصلاحات ہماری کعبہ بیت اللہ مومنین امیر المومنین قلمہ تیبہ یہ ہماری علامت ہیں مسجد مینار ہماری علامتیں ہیں میں اس کی مثال ایک بار پھر دوہ رہا ہوں گا پہلی گفتگوہ بھی دوہ رہی تھی بنے نئی کمپنی بنتی ہے پہلی کمپنی سے الگ ہو کر غلط صحیح اپنے مقام پر لیکن نئی کمپنی نام نیا اختیار کرے گی ٹریڈ مارک الگ اختیار کرے گی مونو الگ اختیار کرے گی اپنی علامات الگ اختیار کرے گی اگر پہلی کمپنی سے جدا ہو کر نئی بننے والی کمپنی نام اور مونو اور ٹریڈ مارک پہلی کمپنی کا سوال کرے گی فرات کہلاتا ہے دھوکہ کہلاتا ہے اسی دھوگے کو واضح کرنے کے لیے ہم دنیا کے سامنے یہ موقع واضح کرتے ہیں یہ اعتراض قادیانیوں کے طرح سے آیا تھا میں نے ضروری سمجھا کہ اس کا جواب دے دیا جائے اور آج میں نے اپنے گفتگو سے قادیانیوں کے اس مقالتے کو دور کرنے کی کوشش کی ہے اللہ پاک قادیانیوں کو ہدایت دے میں ان کے لیے ہدایت کا دعا گو رہتا ہے ہمیشہ اللہ پاک جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چار آدمیوں نموت کا دعا کیا تھا مسلمہ نے اسودیانیسی نے تولیحہ نے سجح نے مسلمہ حضور کے زمانے میں مقابلے پر نہیں آیا بات بھی آیا قتل ہو گیا اسودیانیسی حضور کے زمانے میں مقابلے پر آیا قتل ہو گیا تولیحہ نے توبہ کر لی تھی اسلام قبول کیا تھا حضرت عمر کے زمانے میں قادسیہ کی جنگ میں دادہ شجاہ جیتے ہیں شہید ہو گئے تھے تولیحہ کا شمار آج بھی محدثین صحابہ میں کرتے ہیں حضرت تولیحہ بن خویلد اسدی رضی اللہ عنہ نبورت کا دعا بھی کیا تھا مقابلہ بھی کیا تھا حضرت اکاشہ جیسے صحابی کو شہید بھی کیا تھا اور دو جنگے لڑی مسلمانوں سے پھر توبہ کی واپس آئے اور انہوں نے شہادت پائی اور ہمارا حصہ ہمارے محترم بزرگ ہیں سجاہ نے بھی توبہ کر لی تھی سجاہ نبوت کی دعویدار تھی مقابلے پر آئی فوجہ دے کر مقابلہ ہوا یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دمانے میں آئی ہے توبہ کی ہے اسلام قبول کیا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حکم پر کوفے میں عباد ہوئی ہے وہی ایک عابدہ زاہدہ خاتون کے طور پر رہی ہے جب فوت ہوئی ہے تو حضرت ثمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے گورنر سے جنادہ پڑھایا تلفین کی ہے اور وہ بھی ہماری صالح خواتین میں شمار ہوتی ہے ہماری تاریخ میں میں کاردیانیوں سے یعرض کیا کرتا ہوں میرے بھائی مسیلمہ اور اسود کے لقش قدم پر چلنا ضروری ہے طلحہ اور سجاہت کا لقش قدم بھی ہے میں دعوت دوں گا تھوڑا سا عذابیہ نگاہ بدلیں سجاہ پر بھی غور کر لیں طلحہ پر بھی غور کر لیں واپسی کا راستہ کھلا ہے آپ واپس آئیں ہمارے بھائی ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے حبسینے سے لگائیں گے ہم واپسی کی دعوت دیتے ہیں مغالطے سے لکھ لیں اور سجاہ کی طرح اور طلحہ کی طرح واپس آئیں امت پر زبردستی مسلط ہونے کی بجائے امت کا حصہ بنیں ہم آپ کو قبول کریں گے وآخر دعوانا الحمدللہ موسیقی